حضرات آپ دیکھ رہے ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جس نے بھی کیا ان سے غلطی ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھول کر غلطی سے کھا پھی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ مسئلہ ہے ایک آدمی نے غلطی سے کچھ کھا لیا تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹا آپ کریں ان کا روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کے میرے ابا دونوں کے دادا کوئی بھی صحیح ہمارے گھر میں اگر یا آپ کے گھر میں بھولے سے کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور دوسرا کسی نے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیا مطلب ہے اگر ان کا روزہ ٹوٹنے کا فتوہ دے رہے تو آپ ان کے روزہ بھی ٹوٹنے کا فتوہ دیجئے اور اگر آپ کے گھر میں جس نے کھا لیا ہے بھولے سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹا تو دوسرے کے گھر میں اگر کھا لیا کسی نے تو وہاں بھی یہی فتوہ دیجئے کہ روزہ نہیں ٹوٹا بھول کے کھایا زید نہیں حضرات دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب چونکہ دونوں کے بزرگ ہیں حضرت علامہ جامی دونوں کے بزرگ ہیں حضرت علامہ سادو دن تفتازانی تو جیسے آپ نے تعویل کی ہم لوگ بھی تعویل کر لیتے ہیں میں تو اپنی تعویل بتاتا ہوں کہ بھول کر غلطی ہو گئی ہے اس لیے ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کافر کہتے تو بتا تو دیجئے آپ کیا تعویل کر کے کافر نہیں کہتے ہیں ایک بات مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ جا کے پناہ لے رہے ہیں حضرت جامی کے پاس آپ چلے جاتے ہیں حضرت علامہ سادو دن تفتازانی کے پاس الحمدللہ ہم پناہ لینے جاتے ہیں یقینا ان کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سر پر ہے حضرت علامہ جامی ہمارے بزرگ ہیں حضرت علامہ سادو دن تفتازانی بزرگ ہیں تو اپنے بڑوں کا سایہ تو اپنے سر پر رکھے گا یاد ان کی پناہ لے گا اب اگر آپ علامہ سادو دن تفتازانی کو نہیں مانتے ہیں تو مت مانئے آپ علامہ جامی کو نہیں مانتے تو مت مانئے اور اعلان کر دیجئے کہ علامہ جامی ہمارے بزرگ نہیں ہیں علامہ سادو دن تفتازانی ہمارے بزرگ نہیں ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ آپ چلے جاتے ہیں تھانہ بابن آپ چلے جاتے ہیں سنبھل آپ چلے جاتے ہیں شیخ الاسلام علامہ مدنی کے پاس حضرات میں ان حضرات کے پاس پناہ مانگنے نہیں میں ان حضرات کا چہرہ دکھانے جا رہا ہوں کہ دیکھو ان کا چہرہ اسی آئینے میں علامہ علامہ شیخ الاسلام آپ جو کہتے ہیں حسین احمد مدنی مولانا منظور احمد نومانی اور آپ کے اشفلی تھانوی ان تینوں کا چہرہ بھی اسی آئینے میں دیکھ لو جو آئینہ آپ لے کے آئے ہیں یہاں جو جرم ہے وہی جرم وہاں بھی ہے جو قائدہ یہاں ہے وہاں ہے تو چونکہ وہ آپ کے اپنے گھر کے ہیں اس لیے میٹھا میٹھا ہبار اپنے گھر کے لئے قائدہ دوسرا ہے اور دوسروں کے لئے قائدہ دوسرا ہے ہمارے نزدیک اور اسلام کا قائدہ ہی ہے کہ اس قائدے کی اسلام کے قائدہ ہی ہے ہے کہ اس تلوار کی زد میں اپنا آئے تو بیگانہ آئے تو کفر اپنا بیٹا کرے تو دوسرے کا بیٹا کرے تو کوئی بھی جرم اپنا بیٹا کرے تو دوسرے کا بیٹا کرے تو حکم ایک ہوگا مگر آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ کے گھر کا آدمی وہی جرم کر رہا ہے تو اس کو آپ پال رہے ہیں اس کو چھپا رہے ہیں اور اگر کسی نے وہی جرم وہ جرم تو ہے نہیں آپ کے بقول جرم اگر وہ دوسرا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو مجرم گردان رہے ہیں جیسے بھول کر روزہ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹھوٹا ایسے ہی غلطی سے کوئی جرم اس طرح کر دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا اس کو توہین کا مرتقب نہیں کہا جائے گا اگر اس کو بھول کر کی صورت میں بھی کہا جائے غلطی کی صورت میں کہا جائے تو پھر حضرت علامہ جامی کو بھی کہنا پڑے گا حضرت علامہ سادودین تفتہ زانی کو بھی کہنا پڑے گا اور یہ تو ہمارے مسلم بزرگ ہیں یہ خاص آپ کے بزرگ دیکھئے قرآن کریم میں ہے لقد احساہم وعدہم عدہ سورہ مریم آیت نمبر چورہ نوے اور مولانا تھانوی کے ترجمے میں صفحہ نمبر چار سو پہتیس قرآن کریم میں ہے لقد احساہم مگر تقویت العیمان صفحہ چھے میں لکھا ہے لقد احساہم وعدہم عدہ احساہ کو احساہ بنا دیا ہے تو اگر یہ جرم ہے تو یہ مولانا آپ کے مولانا کا بھی جرم ہے اسماعیل دہلوی کا آپ ان کو بھی کافر قرار دیجئے مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا غلطی ہو گئی لکھنے میں تو اس کی بنیاد پر ہم ان کو کافر کہتے ہیں آپ کے بزرگ کو اور نہ علمہ جامی کو اور نہ علمہ ساد الدین تفتازانی کو اور نہ جنہوں نے وہاں غلطی سے کر دیا ہے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں اس بنیاد پر یہ غلطی ہو گئی ہے جان بوجھ کے انہوں نے کیا نہیں ہے حضرات میں نے اپنے جواب میں ان کے اعتراضات کی وضاحت کر کے اپنے جواب کو واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا میرا جو مطالبہ ہے کہ سب جس بنیاد پر مولانا حضرت کی وہ تکفیر کر رہے ہیں وہی بنیاد جب یہاں ہے تو یہاں کیوں نہیں کافر کہتے ہیں مولانا اگر آپ کا قاعدہ ہر جگہ ایک ہے تو آپ کافر قرار دیجئے ان تمام حضرات کو جب تک آپ ان کے کفر کا یہ قرار یا پھر وہاں جو آپ نے کفر کا اجزام لگایا ہے اس سے رجوع نہیں کر لیتے ہیں آپ کو کوئی چارے کار نہیں ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں آپ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے قاعدہ آپ کا دوسرا ہے دوسری جگہ کیلئے آپ کا قاعدہ دوسرا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو قاعدہ ہمارے اپنے گھر کے لیے ہے وہی قاعدہ آپ کے بزرگ کے لیے بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہی قاعدہ اپنے گھر کے لیے بھی استعمال کریں گے ہر جگہ ہمارا قاعدہ ایک ہے اسلام کا قاعدہ ایک ہے اسلام کا پیمانے دو نہیں ہیں اور آپ کے ہاں اسلام سے ہٹ کر دو پیمانے ہیں یہاں کے لیے حکم الگ ہے وہاں کے لیے حکم الگ ہے مولانا ادھر ادھر کرنے سے کام نہیں چلے گا صرف یہ کہنے سے نہیں چلے گا کہ آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بول رہے ہیں اور بھاگنے کی رہ پر ہیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی چور پکڑا جائے تو کرتا ہے کیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہ تاکہ لوگ ہم کو گھیرنے لیں وہ چور چور چلاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہو جائے اور بھاگنے کا موقع مل جائے وہی مولانا نظر محمد صاحب آپ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب بھاگنے نہیں دوں گا اور یہی کہتے ہوئے بھاگ رہے ہیں بھاگ تو آپ رہے ہیں اور اجزام مجھ پر دے رہے ہیں پہلے آپ ہماری جو مطالبات اعتراضات آپ پر ہیں جو معارضات میں نے قائم کیے ہیں ان معارضات کی صفائی دیجئے اس کے بعد تب پھر بات آگے بڑھائیے مولانا مطیور رحمان صاحب چور چور میں نہیں کر رہا ہوں یہ چور چور کی صدا تو آپ لگا رہے ہیں میں نے تو صرف ایک چور بتایا پھر آپ جہے جب چور پکڑے گئے میں نے تو صرف ایک چور کو پکڑا آپ نے چور مچانا شروع کر دیا کہ یہ چور وہ چور میں نے صرف ایک چور پکڑا ہے آپ نے علمہ تفتزانی علیہ الرحمہ اور علمہ جامی علیہ الرحمہ کی دو کتابوں سے آپ نے دو عبارتیں دکھائی آپ کو یہ پتا کیسے چلا کہ یہ صحیح ہے یا غلط پتا ایسے چلا چونکہ ہمارے پاس صحیح موجود ہے قرآن کریم قرآن کریم کی آیت میں لکھنے میں ان سے غلطی ہوئی تو چونکہ صحیح ہمارے پاس موجود تھا وہاں جو غلطی ہوئی ہم نے اس غلطی کو آپ نے اس غلطی کو پکڑ لیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو وہاں تو آپ نے پکڑ لیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے چونکہ صحیح پہلے سے ہمارے پاس موجود تھا بات سمجھنے کی ہے مولانا مطیع الرحمان صاحب بات کو الجھا رہے ہیں جب صحیح ہمارے پاس موجود تھا صحیح ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے دوسرے نے غلطی کی بہت ساری اس طرح کی مثالیں اور واقعات ہیں کتنا ہی جید حافظ کو رہو کہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے پڑھنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے دوسرا جہاں چونکہ حافظ موجود ہے یہ قرآن اس کے بعد رکھا ہوا ہے فوراں اس کو ٹوک دیتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہے یہاں یہ ہے تو صحیح ہمارے پاس موجود ہے قرآن کریم جس کی وجہ سے علمات افتازانی علیہ الرحمہ اور علمات جامی علیہ الرحمہ نے جو عبارتیں لکھیتی قرآن کی جو آیتیں لکھیتی ہم نے بتا دیا آپ نے بتا دیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے یہ آپ سے غلطی ہو گئی یہ کاتب سے غلطی ہو گئی بہرحال غلطی ہے وہ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے جس کو آپ غلطی ابھی تک ماننے کے لئے تیار نہیں اس کا صحیح کیا ہے ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہے توہین ہے اس کا صحیح آپ ہم کو دکھا دی دیئے اس کا تو صحیح موجود ہے قرآن کریم جس سے دیکھ کر آپ نے بتایا ہے لیکن اس کا صحیح جس کو آپ یوں کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی وہ جو وہاں جہاں انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین کی گئی ہے اولیاء اللہ کی شان میں توہین کی گئی ہے آج پتہ چل جائے گا کتنے بڑے اشاق ہیں کتنے بڑے عاشق رسول ہیں اولیاء اللہ کو کتنے ماننے والے ہیں اصل مبحث سے ہٹ کر آپ جہیں ادھر جا رہے ہیں جب ہم نے ایک چور پگڑا تو چور کا یہ کہنے سے پیچھ ہاتھ نہیں چھڑ جائے گا کہ یہ بھی چور وہ بھی چور عدالت میں چور پہلے اس پر مقتلہ قائم ہوگا یہ کہنے سے جان نہیں بچ جائے گی تو یہ بھی تو چور ہے وہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے پہلے تم پر بحث ہوگی اس کے بعد یہ ہے اور چور ہے ان کے باری تو بات کی ہے تو پہلے جو ہم نے چور پگڑا ہے پہلے چور ہم نے پگڑا ہے تو اس چور کا پتہ آپ کو بتانا ہوگا جو چور ہم نے پگڑا ہے پہلے ہم نے پگڑا ہے آپ نے تو بات میں پگڑا ہے تو جو چور ہم نے پگڑا ہے اس چور کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں اس چور کو آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں اس سے آپ کا تعلق کیا ہے جو بار بار جائے کبھی اللہمہ جامی کی عبارت پیش کرتے ہیں کبھی مختصور مالی کی عبارت پیش کرتے ہیں کبھی شر جامعی کی عبارت پیش کرتے ہیں بحث کو طول نہ دے کر چونکہ وہ تو آپ صحیح موجود تھا صحیح سے آپ نے پکڑ لیا ہے لیکن یہ جو یہاں غلطی ہوئی ہے جس کو آپ بھی مان رہے ہیں اس کا صحیح کہاں ہے اس کا صحیح ہم کو دکھا دیجئے اس کا صحیح کہاں ہے وہ ہم کو دکھا دیجئے آپ غلطی مان رہے ہیں لیکن آپ کے پاس اگر محترم کوئی ایسا ثبوت ہو کہ اس کے ناشر نے یا فیض مرتب کرنے والے نے آپ کو لکھ کر دیا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تاکہ یہ حضرات بھی دیکھ لیں کہ واقعی مفتی مطی الرحمان غلط وقالت نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس وقالت نامہ موجود ہے ہم نے تو چور پکڑا ہے آپ اس چور کی الٹی وقالت کر رہے ہیں اور آپ نے شور مچا دیا چور چور تو آپ جو ہم نے شروع میں چور پکڑا تھا اس چور کی نشان دہی کیجئے اس چور کو بتائیے خلط مبحث نہ کیجئے بھائی اس کو طول نہ دیجئے پہلے اس چور کے بارے میں بتائیے اس کے بعد جہے بات آگے بڑھے گی اس سے پہلے جہے بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک کہ آپ اس چور کی نشان دہی نہیں کر دینے کے چونکہ اس چور کی نشان دہی ہو جانے کے بعد بہت سارے اور بھی راز آئے سربستہ جہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ مفتی مطی الرحمان صاحب اس چور کو آپ کے سامنے لاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے وہ چور ظاہر کر دیا اور ہمارے سارے راز کھل جائے اسی وجہ سے اس کی توہین نہیں مان رہے کہہ رہے غلطی ہو گئی ہو گئی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ اب وہ ثبوت دکھائیے کہ اس نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہے صحیح ہمارے پاس موجود ہے قرآن کریم جس سے علمات افتازانی کی اور ملاجامی کی جو غلطی ہوئی تھے ہم نے صحیح سے بتا دیا کہ یہ قرآن کریم صحیح ہے اور وہ غلط ہے وہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے یہ قاتل سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ بھی اس کا صحیح پیش کر دیجئے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب تک آپ اس کا صحیح پیش نہیں کریں گے ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے حضرات دیکھ رہے ہیں آپ کوٹ میں بھی پوری دنیا میں پوری بین الاقوامی قانون بھی ہے ہندوستان کا بھی قانون ہے کہ کسی جرم پر کو ثابت کرنے کے لیے قانونی طور پر کی یہ جرم ہے کی نہیں ہے نظائر اسے بحث کی جاتی ہے ہائی کورٹ میں اگر مقدمہ ہے تو سپریم کورٹ میں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا ہے وہ ثبوت میں لائے جاتا ہے کہ دیکھیں اب سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ کیا ہے اس قانون کے طرح یہاں بھی فیصلہ کی گئی ہمارے لیے ان کے لیے دونوں کے لیے بزرگ ہیں علمہ جامی بھی علمہ ساد الدین تختہ زانی بھی تو یہاں جو کچھ ہوا ہے یہ جرم ہے کی نہیں ہے ہم انہی بزرگوں سے نظیر لائیں گے ان بزرگوں نے کیا لکھا ہے کیا کیا ہے آپ کہا رہے ہیں یہاں غلطی ہو گئی آپ بھی مانتے ہیں شریعہ میمہ غلطی ہو گئی ہم تو کہتے ہی ہیں علمہ ساد الدین تختہ زانی سے غلطی ہو گئی اسماعیل دیلوی سے غلطی ہو گئی آپ اس وقت سے اس سے پہلے بار بار چیخ رہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی اور غلطی کر دی کا پیمانہ کیا ہے ہو گئی کی کر دی کیا ثبوت ہے آپ کہیں قرآن شریف میں ہے تو قرآن شریف سے تو غلطی پکڑ میں آئی قرآن شریف سے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن شریف میں ایسا ہے جان الور اس میں ایسا ہے تو یہ غلط ہو گیا ہے اب یہ غلطی ہو گئی کی کی یہ تو ثابت نہیں ہو پایا غلطی ہے علمہ جامعی کی کتاب میں بھی ساد الدین تختہ زانی کی کتاب میں بھی غلطی ہے اور آپ کے شاہ اسمائل دہلوی کی کتاب میں بھی غلطی ہے مگر یہ غلطی انہوں نے کی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے جان بجھ کر کی ہے کہ بھول سے ہو گئی ہے اس کا کیا ثبوت ہے ایسے ہی غلطی وہاں فیرست بنانے میں فیرست بنانے والے سے ہوئی ہے اب انہوں نے غلطی جان بجھ کے کی ہے کہ ان سے بھی غلطی بھول سے ہو گئی ہے اس کا کیا پیمانہ ہے جو پیمانہ آپ یہاں متین کریں گے جو قانون یہاں بنائیں گے اسی قانون کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے گا اگر اس قانون کی روشنی میں مجرم ہوگا تو مجرم مانا جائے گا مجرم نہیں ہوگا تو مجرم نہیں مانا جائے گا آپ یہاں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں علامہ جامی اور علامہ ساد الدین تختہ زانی ہمارے بھی بزرگ ہیں مولانا یہ دونوں تو ہمارے بزرگ ہیں مگر یہ جو یہ تقویت فلیمان کے مصنیف ہیں یہ ہمارے بزرگ نہیں وہ خالص آپ کے بزرگ ہیں ہمارے بزرگ نہیں ہیں یہ خالص آپ کے بزرگ ہیں تو آپ اپنے بزرگ کے لیے کیا کہتے ہیں وہ بتائیے مجھ کو جو پیمانہ یہاں بنائیے وہی پیمانہ وہاں بھی بنائیے رہی بات یہ کہ صاحب وہاں کس نے لکھا ہے کس نے کیا ہے مولانا آپ کو معلوم نہیں میں بھی آپ کو کتاب دکھاؤں گا وقت آئے گا پرانے زوانے میں بہت سے لوگ کتابیں لکھتے تھے اور کتابوں میں اپنا نام نہیں لکھتے تھے کتابوں میں اپنا نام نہیں لکھتے تھے عربی کی پہلی کتاب میزان ہے جو عربی کی اے بی سی دی ہے میزان ہے میزان کے مصنف کا نام میزان میں لکھا ہوا ہے ہدایت نو ہے ہدایت نو کے مصنف کا نام ہدایت نو میں لکھا ہوا ہے نہیں لکھتے تھے یہاں تو پھر بھی قرینہ ہے کہ اس سے پہلے جو مضمون ہے وہ کوئی شیر محمد صاحب ہے پاکستان کے انہیں اس میں مولانا لکھا ہے انہیں حضرت لکھا ہے کہ وہ ہمارے اکابر ہوں اور ان کی ذمہ داری ہم پر ہو کسی کا بھی مضمون ہے اب پریس والے نے اس مضمون کو ملا کے چھاپا ہے تو پریس والے کی غلطی ہوگی اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو صحیح سمجھ کے چھاپا ہے کتنا ایسا ہوتا ہے کہ صاحب وہ مضمون آیا اس کا کہیں سے دیکھا اچھا لگا اب آخیر میں یا کہیں بیچ میں کوئی غلطی ہے اس کی نگاہ نہیں پہنچی تو اس کو شامل کر لیا تو اگر رضا اکیڈیمی والوں نے اس کو شامل کر لیا تو اس کی بنیاد پر ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے اگر اس بنیاد پر ان کو کافر کہتے ہیں بید نہیں کہ آپ علامہ جامعی کو بھی چونکہ وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں ہماری دشمنی میں ان کو بھی کافر کہہ دیجئے آپ علامہ سعدہ دم تفتہ زانی ہمارے بزرگ ہیں ہماری دشمنی میں ان کو بھی کافر کہہ دیجئے آپ لیکن یہ آپ کے گھر کے خاص بزرگ ہیں مولانا اسماعیل دہلوی انہوں نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں قرآن کریم کی آیت بدل دیا ہے احساہم کو احتہم کر دیا ہے تو آپ ان کو تو پہلے کافر کہیے کیا قرآن کریم کو بدل دینا کفر نہیں ہے آپ تو عاقت ہے توہین ہے انبیاء کی توہین کفر ہوتی ہے بلا شبا انبیاء کی توہین اگر کوئی کرے تو وہ کافر ہوگا لیکن قرآن کا لفظ بدل دے تو کافر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن میں رد و بدل کفر نہیں ہے آپ قرآن کو بدل دینا چاہتے ہیں قرآن کو بدل نہیں ہیں حضرات ذرا غور فرمائیے یہ تو ابھی انہوں نے کہا کہ صاحب اور کیا کیا توہین ہے کیا انبیاء کی توہین کفر نہیں ہے میں کہتا ہوں بلا شبا انبیاء کی توہین کفر ہے اور انبیاء کی توہین یہاں تو یہاں کی عبارت وہاں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے اور آپ کے یہ بزرگ نے تو نبی کی جو توہین کیا ہے نبی کو اردو پڑھایا ہے مولانا آپ جو مناظرہ کرنے کے لئے آئے ہو تو متے بتاؤ تمہارے بزرگ نے لکھا ہے کہ نبی کو اردو یہاں سے آئی دیوبند سے دیوبند میں اردو نبی نے سیکھی تو اب آپ بتاؤ اگر آپ دیوبند سے پڑھے ہو تو نبی کے آپ استاذ ہو یا نبی کے آپ ساتھی ہو پہلے آپ یہ بتاؤ اس کے بعد بتائیں گے یہ دیکھئے یہ ان کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے براہین قاتیہ اس میں لکھ رہے ہیں ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا دیکھا کہ نبی اردو میں بول رہا ہے کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئی آپ تو عربی ہیں ہمارے نبی سے پوچھا کہ صاحب آپ تو عرب کے رہنے والے ہیں آپ کو اردو کہاں سے آگئی فرمایا یعنی نبی نے جواب دیا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آگئی یعنی پہلے سے نہیں تھی اب آگئی تو نبی نے آپ کے دیوبند میں آکے اردو سیکھی تو آپ نبی کے اس وقت مستاز تھے کہ یا نبی کے ساتھ پڑ رہے تھے ساتھی تھے اس کا جواب دے دیجئے اور اب تک جو ہمارے اعتراضات ہیں ان سب کا جواب تو آپ کے سر پر باقی ہے پھر بات آگئے بڑھے تب دیکھیں کہ کیسے آپ کو یہ جو کرے کہ نبی کی توہین کفر ہے نبی کی توہین کفر ہے تو یہ نبی کی توہین کفر ہے کی نہیں ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ پہلے اس کا مجھے جواب دیجئے مانا مطیع الرحمان صاحب آپ خلط مبحث نہ کیجئے آپ جہیں بار بار جہیں کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے موضوع ہمارا یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاص آپ برے روی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں جب تک کہ آپ جہیں یہ ثابت نہ کر دیں جو عقائد ہم نے پیش کیے ہیں ان کے ابھی ایک ہی عقیدہ پیش کیا ہے آپ گھبرائیے نہیں ہمارے پاس اس طرح کے ان کے کفریہ شرکی عقائد کی جہیں ایک امبار ہے ان کی کتابوں کے اندر جو بھرا ہوا ہے آپ جہیں ہمارے بزرگوں کی ابھی کتابیں پیش لکھیجئے جب آپ کا نمبر آئے گا شوق سے ہم آپ کو اجازت دیں گے لیکن آپ جہیں بار بار جہیں خلط مبحث کر رہے ہیں ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا یہاں صحیح موجود ہے قرآن کریم یہ قرآن پر آپ کا بیمان ہے ہمارا بیمان ہے سب مانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم یہ صحیح ہے اس صحیح سے آپ نے اس غلطی کو پکڑا ہے لیکن مجھے اس کا صحیح آپ دکھا دیجئے صحیح نہ دکھا کر آپ شور مچارے چور چور کبھی کچھلا کر پیش کرتے ہیں کبھی کچھلا کر پیش کرتے ہیں یہ طریقہ غیر مناسب ہے ہم نے جس چور کی نشان دہی کی تھی یہاں جو ہے شرائط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا نمبر پہلے آ جائے گا وہی بات کرے گا اور چونکہ ہمارا نمبر پہلے آیا ہے تو ہمارا موضوع ہے مولانا احمد رضا خاصہ برینوی اپنے عقائد اور عبادات کی روشنی میں کافر ہیں ہم نے صرف ابھی ان کا ایک عقیدہ ثابت کیا تھا کہ انہوں نے ترجمہ کلام پاک جو فائرست ہے اس فائرست مزامین کے اندر یہ عنوان لکھا ہوا ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں ہم نے جو ایک چور پکڑا آپ عطالت میں پہنچنے کے بعد آپ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ صاحب مہی چور نہیں ہے یہ بھی چور وہ بھی چور جائے آپ مجھے ہی کیوں سزا دی جاری پہلے اس کو سزا دی جائے پہلے اس کو سزا دی جائے ارے ان کا مقدمہ نہیں آیا نا تو پہلے تو جس کا مقدمہ پہلے سے چل رہا ہے جس کی بحث پہلے سے ہو رہی ہے پہلے اس بحث کو مکمل ہو جانے دیجئے پہلے اس کو تو لائیے اس چور کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو جو ہے آپ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے پھر نہ جانے آپ کو کیا ہوا آپ نے جو ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا آپ سے بار بار مطالبہ ہوتا رہا کہ آپ اس عبارت کو آپ اس عبارت کو کفریہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کہ انبیاء آلیاء دور سے زنتے دیکھتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے استدلال میں قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے آپ جو ہے کبھیدر بھاگتے ہیں خلطے خلطے مبحث کرتے ہیں ہم نے جو دو بزرگوں کی کتابیں آپ نے پیش کی علماء جامی کی علماء تفتزانی علی رحمہ کی ہم نے کہا کہ ان کا صحیح قرآن کریم موجود ہے انہوں نے جو وہاں جو غلطی ہوئی آپ نے قرآن سے ان کو صحیح بتا دیا کہ دیکھو قرآن میں جو ہے یہ ہے قرآن سے معلوم ہو گیا کہ یہاں غلطی ہوئی اصل یہ ہے آپ ہم کو یہی دکھا دیجئے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہاں غیر اللہ ہونا چاہیے تھا اور وہاں انبیاء اور اولیاء اصل جو ہے اگر غیر اللہ ہے تو ہم کو وہی دکھا دیجئے کہاں ہے ہم آپ سے وہی تو مطالبہ کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں لیکن پھر آپ رہے پھرار اختیار کرتے ہیں کبھی کدھر چلے جاتے ہیں یہ بحث سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے آپ جہاں شرائط کی دھجیاں اڑا رہے ہیں شرائط مناظرہ میں یہ ہے جب تک کہ ایک موضوع مکمل نہیں ہو جائے گا دوسرے موضوع پر بات نہیں ہوگی ابھی ایک موضوع کیا ایک موضوع کا ایک جزبی مکمل نہیں ہوا اور آپ نے جہاں کبھی ادھر بھاگنا کبھی ادھر بھاگنا شروع کر دیا ہے ہم نے جو ایک چور پگڑا تھا آپ صرف ان کو یہ بتا دیجئے ہم کو اگر آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں صرف ان کو بتا دیجئے کہ اس کو چھپانے کی وجہ کیا ہے اس کا نام آپ کس وجہ سے ظاہر نہیں کر رہے ہیں آپ انبیاء علیہ السلام کتنی سری توہین کو بھی آپ کہہ رہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہوگی یا ہو گئی اور وہاں بھی آپ قصدن کی قید لگا رہے ہیں قصدن کرے آپ ہم کو وہ قرینہ دکھا دیجئے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ غلطی ہو گئی میں نے قصدن نہیں کیے یہی دکھا دیجئے انہوں نے لکھا ہو اس کے اندر کہ یہ ہو گیا ہے آپ جہاں اس کو کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں باہت سے ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں شرائط مناظرہ میں یہ تہہے کہ جب تک کہ ایک موضوع مکمل نہیں ہوگا دوسرے موضوع پر بات نہیں ہوگی تو ابھی تو ایک موضوع کا ایک ہی جز تھا آپ نے کبھی ادھر بھاگنا کبھی ادھر بھاگنا ایسا کیوں شروع کر دیا ہے تو ہم نے جس چور کو پکڑا تھا اس چور کو ظاہر کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ بتا دیجئے آپ کو ہجاب کیا محسوس ہو رہا ہے آپ اس کو ظاہر کس وجہ سے کرنا نچارے الٹا آپ نے چور مچانا شروع کر دیا یہ چور وہ چور ہمیں چور نہیں ہیں یہ تو اور بھی بہت سارے چور ہیں لہٰذا پہلے ان پر مقدمہ قائم کیا جائے اور ہم کو بات کے لئے چھوڑ جا جائے نہیں جس کے اوپر پہلے سے بحث چل رہی ہے جس کی بات پہلے سے چل رہی ہے پہلے اس کی سزا متعین ہوگی اور اگر یہ چور ہیں تو ان کے متعلق بات میں بات ہوگی پہلے جس کے متعلق بات ہوتی ہوئی آ رہی ہے پہلے تو اس چور کو لائیے نا آپ سامنے کبھی ادھر جا رہے ہیں آپ کا ضمیر بھی واقعی یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ میں خلطے مبحث کر رہا ہوں اور میں ان کو ورغلا رہا ہوں اور غلط سمت میں ان کو لے جا رہا ہوں یقیناً آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کر رہا ہوگا کہ مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں بھر سے ہٹ کے بات کروں تو اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ مبحث سے ہٹ کر بات نہ کر کے جو اصل چور ہیں پہلے اس پر بات کیجئے اور باقی جنہوں کو آپ شور مچا کر کہہ رہے ہیں یہ بھی چور وہ بھی چور اور جو اس کا صحیح ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ ہونا چاہیے تھا وہاں تو قرآن کا صحیح قرآن صحیح موجود ہے ان کتابوں کا اس کا صحیح کیا ہے وہ ہمارے سامنے لاکر رکھ دیجئے ان کو بتا دیجئے کہ اس کا صحیح ہے حضرات دیکھ رہے ہیں آپ میں نے وضاحت کے لئے سپریم کورٹ کی مثال بھی دے دی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب وہ چور ہیں اور علمہ صحیح الدین تستازانی بھی چور ہیں فلان چور ہیں میں تو یہ چونکہ ہمارے لئے اعتبار سے سپریم کورٹ ہیں ان کے فیصلے کو دکھا رہا ہوں نظیر کے طور پر اور بغیر نظیر اور قانون کی کتاب دکھائے کوئی سی مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا میں نے کہا یہ کہ غلطی اگر آپ کے یہ غلطی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے اور یہاں اس کے خلاف ہے تو غلطی ہے غلطی تو ہے غلطی یہاں بھی ہے غلطی وہاں بھی ہے مگر یہ غلطی جان بوجھ کے کی ہے علمہ طفتہ زانی نے اور علمہ جامی نے اور آپ کے مولانا اسماعیل دہلوی نے یا ان سے غلطی ہو گئی ہے آپ کہنے اگر غلطی ہو گئی ہے وہاں فیرس بنانے والے سے تو ان کا لکھا ہوا دکھائیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر لکھا ہوا دکھانے سے غلطی بھول سے ہونا ثابت ہو تو پھر آپ علمہ ساد الدین طفتہ زانی رہنے دیجئے علمہ جامی رہنے دیجئے اپنے گھر کے مولانا اسماعیل دہلوی کی کوئی تحریر دکھا دیجئے یا کوئی کتاب دکھا دیجئے کہ صاحب مجھ سے وہاں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے آپ نہیں دکھا سکتے مولانا یہ قائدہ ہے ہی نہیں یہ طریقہ ہی نہیں حضرات جہاں تک بات یہ آئی ہے کہ موضوع ہے آلہ حضرت کا کفر بلا شبہ موضوع وہی ہے اسی موضوع پر گفتگو چل رہی ہے یہ کتابیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بطور نظیر ہے اور بطور یہ قانون ہے قانون و نظیر کے طور پر دکھا رہا ہوں ایک مقدمہ جو یہاں کے ہائی کورٹ میں ہوا ہے سپریم کورٹ کا مقدمہ وہ کسی دوسری جگہ کا تھا آپ کہیے صاحب یہاں کا مقدمہ دکھائیے ارے نظیر تو دوسری جگہ کا ہوگا ہی دوسری جگہ کا مقدمہ فیصلہ ہوا ہے وہی دکھایا جائے گا حضرات یہ بار بار توہین کی بات کر رہے ہیں ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے ایک تو میں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے کیسے توہین کی نبی کو اپنا شاگد بنایا اور اپنے دارلم دوبند کے مولیوں کا شاگد بنایا میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا بتا دیجئے آپ جب نبی نے اردو دوبند میں پڑھی دوبند سے سیکھی تو آپ دوبند نبی کے استاد ہوئے یا ساتھی ہوئے مجھے یہ بتا دیجئے مگر ابھی تک یہ بتا نہیں سکے یہی نہیں نبی کو صرف اردو پڑھانے کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا وہاں تو بات آئی تھی انبیاء اولیاء کے انبیاء اولیاء کے انبیاء میں تو بہت سے نبی ہیں کوئی بھی دو نبی ہو سکتے ہیں مان لو لیکن خاص اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کو ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ صاحب یہ ان کا رتبہ تو شیطان سے بھی کم ہے ان کا علم شیطان سے بھی کم ہے یہ دیکھئے ان کی کتاب براہن قاتیہ صفہ پچپن لکھتے ہیں شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ عصت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی عصت علم کی کونسی نص سے قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت ثابت کیا جاتا ہے اور یہ آگے لکھ رہے ہیں کہ اس بنا پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان و ملک الموت کے برابر بھی ثابت نہیں ہوتا چہ جائے کہ زیادہ یہ تو بات تھی کہ سب شیطان کا علم انہوں نے زیادہ کہا اور ہمارے نبی کا علم کو کم کہہ دیا اور اپنے مولانا کی جب بات آئی تو اپنے مولانا کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں ابھی تو نبی کا استاد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اسی پر بس نہیں ہے ان کا نبی کا استاد نہیں آگے بڑھتے ہیں اپنے کو اپنے مولانا کو خدای درجہ تک پہنچا دیتے ہیں یہ لکھتے ہیں دیکھیں ان کی کتاب ہے مولانا حسین احمد صاحب مرہوم کے بارے میں لکھ رہے ہیں یہ ہے روزنامہ الجمیت دہلی کا شیخ الاسلام نمبر اس میں لکھ رہے ہیں لوگوں سے سوال کرتے ہوئے تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے سوال کیا ہے لوگوں سے کبھی خدا کو بھی اس کے عرشے عظمت و جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فیروتنی کرتے دیکھا ہے آپ حضرات ادھر متوجہ ہوں دیکھیں تم کبھی تصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کے تمہارے گھروں میں بھی آ کر رہے گا تم سے ہم کلام ہوگا تمہاری خدمتیں کرے گا نہیں ہرگز نہیں پہلے تو پھر انکار کیا ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا تو پھر کیا میں دیوانا ہوں مجذوب ہوں کہ برہا کر رہا ہوں نہیں بھائیو یہ بات نہیں ہے سڑھی ہوں نہ سودائی جو کچھ کہ رہا ہوں سچ ہے حق ہے مگر سمجھ کا ذرا سا پھیر ہے حقیقت و مجاز کا فرق ہے محبت کا معاملہ ہے اور محبت میں اشاروں کنائیوں سے ہی کام لینا پڑتا ہے محبت بے پردہ سچائی کو گوارہ نہیں کرتی یعنی کھل کے ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بن بن ڈھکی ڈھکی چھپی چھپی باتیں ہی محبت کو راس آتی ہیں یعنی دبے دبے لفظوں میں مولانا حسین احمد کو ہم خدا مان رہے ہیں حضرات یہ تو بات کر رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی قلعے توہی لازم آ رہا ہے یہاں تو کھلم کھلا کر رہے ہیں کھلم کھلا نبی کو اپنا شاگرد بتایا جا رہا ہے کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کے علم کو بڑھایا جا رہا ہے اور کھلم کھلا اپنے مولانا کو خدا کہا جا رہا ہے خدائی کا درجہ دیا جا رہا ہے اور بچنے کے لیے حقیقت و مجاز کا سہارہ لیا جا رہا ہے بند بند ڈھکی ڈھکی چھپی چھپی باتوں میں کہا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کو معلوم نہ ہونے پائے بیک وقت آہستے 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 پردہ کھلے گا تب جو لوگوں کو معلوم ہوگا حضرات ان حضرات کا شعوہ یہی رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتقب ہیں اور اپنا عیب چھپانے کے لیے جیسے چور اپنی چوری چھپانے کے لیے چور چور کہتا بھاگتا ہے ویسے ہی یہ الزام رکھ رہے ہیں امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے نبی کی توہین کر دی انبیاء کی توہین کر دی اور ثبوت میں پیش کیا کر رہے ہیں آلہ حضرت کا ترجمہ نہیں پیش کر رہے ہیں ترجمہ کے ساتھ الگ سے جو پریش والے نے ملا کے ایک فیرش چھاپ دی ہے اور اس میں جو اوپر اس سے پہلے مضمون لکھا ہے جس میں کسی شیر محمد صاحب کا نام لکھا ہے اغلب یہ ہے کہ جب ان کا نام لکھا ہے تو وہ فیرش بھی انہی کی ہوگی تو ان کے پردے میں آلہ حضرت پر اپنا بخار اتارنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ توجہ ادھر ہو جائے ہمارا عیب چھپ جائے کہ ہم نبی کی توہین کر رہے ہیں اور نبی کو اپنا شاگرد بتا رہے ہیں اور نبی کو علم کو شیطان کے علم سے کم بتا رہے ہیں شیطان کے علم کو زیادہ بتا رہے ہیں اور اپنے مولوی کو خدای کا درجہ دے رہے ہیں مولانا ایسے کام نہیں چلے گا یہ تو میں نے دو تین دکھائی ہیں اور اگر مولانا میں چلنج کرتا ہوں آپ یہ کہہ دیجئے ان لوگوں کے سارے لوگوں کے سامنے کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے ہماری نہیں ہے یہ کہہ دیجئے اور ہم کو لکھے دے دیجئے تو میں اپنا الزام واپس لے لوں یہ آپ کہہ دیجئے لیکن جیسے میں نے کہا ہے وہاں پر کہ وہ فیرست ہماری نہیں ہے آلہ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے وہ ایسی آپ بھی تو کہیے کہ یہ کتابیں جو دکھا رہے ہیں آپ یہ شیخ الاسلام نمبر اور یہ براہین قاتیہ یہ ہماری نہیں ہے ہمارے بزرگوں کی پانی میں آپ آپ آئے مناظرہ کرنے کے لئے مناظرہ کے وصول و آداب آپ کو نہیں معلوم ہیں آپ اپنے مولانا طاہر صاحب سے پوچھئے کہ جن سے میرا بار بار مناظرہ ہوا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ آج پہلی بار مناظرہ کے میدان میں آئے ہیں آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے اور آپ مناظرے کے وصول کیا ہیں آپ میں کیا ہوں کس انداز میں مناظرہ کرتا ہوں اور مناظرے کے وصول اور زوابط کی پابندی کیسے ہوتی ہے آپ اپنے مولانا طاہر سے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے اس لئے کہ ان کو اس کا تجربہ ہے ابھی آپ تفلے مکتب ہیں نئے آئے مفتی مطیور رحمان صاحب میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور یقیناً آپ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے ایسا نہیں اس لئے کہ دلکولے کے مناظرے میں میں بھی موجود تھا ایسا نہیں کہ آپ نہ پہچان رہے ہوں آپ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں آپ پھر وہی خلطے مبس کر رہے ہیں ہم جو لکھوانا چاہتے تھے آپ نے نہیں لکھ کر دیا ہے ہم یہ چاہتے تھے پہلے آپ لکھ کر دے دے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے کہ ایک ہی جگہ نہیں کتنی جگہ پر آپ کے آلہ حضرت نے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے ایک ہی جگہ نہیں یہ دیکھئے میرے پاس ہے ملفوزاتِ حالہ حضرت دیکھئے مولانا الملفوز دیکھئے کبھی آپ یوں کہیں صفحہ نمبر آٹھ نکالیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ملفوزات حصہ دون صفحہ نمبر آٹھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیسی گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صفحہ نمبر آٹھ ملفوزات حصہ دون صفحہ نمبر آٹھ وہاں پر لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیسی غلطی کی ہے گستاخی کی ہے جھوٹ بولنے کا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا آج تک کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا سکا لیکن ان کے عالی حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے یہاں لکھتے ہیں صفحہ نمبر ملفوزاز حصہ دوم صفحہ نمبر آٹھ پر لکھتے ہیں عبارت غور سے پڑھ سنیے مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے کیا لکھا مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی جی آلہ حضرت لکھتے ہیں مجھے بخار آ گیا جی آلہ حضرت کہہ رہے کہ مجھے بخار آ گیا جدہ پہنچتے ہی مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے صفحہ نمبر آٹھ ملفوزات حصہ دوم صفحہ نمبر آٹھ اب اسی ملفوزات کا حصہ چارل اور صفحہ نمبر ذرا بیالیس بھی کھولیے اور دیکھئے کہ آپ کے عالی حضرت نے شانِ رسالت میں کیسی گھناؤنی اور کیسی گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تحمت لگائی ہے لکھتے ہیں جی ارشاد فرمایا کہ اس بار مجھے چوتیس دن کامل بخار رہا کسی وقت کم نہ ہوا انہوں نے عرض کیا حضور جاڑا بھی آتا تھا اس پر ارشاد ہوا جاڑا تعون اور وبائی امراض جس قدر ہیں اور نابی نائی ویک چشمی برس جزام وغیرہ وغیرہ کا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ امراض تجھے نہ ہوں گے جس پر میرا ایمان ہے آپ جانتے ہیں کہ جاڑا اور سردی ایک ہی لفظ ہے جاڑے کو ہی سردی کہتے ہیں اور سردی کو ہی جاڑا کہتے ہیں ان کے عالی حضرت لکھتے ہیں کہ اس پر میرا ایمان ہے جو نبی نے مجھ سے وعدہ فرمایا اب مولانا متیور رحمان صاحب بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مولانا احمد رضا خاصہ پر علوی سے یہ وعدہ کہا فرمایا تھا کیا مولانا احمد رضا پر علوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے جی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا احمد رضا خاصہ آپ سے یہ وعدہ فرما لیا تھا کہ یہ امراض تجھے نہ ہوں گے جاڑا تاؤن تو پھر اور وہ لکھتے ہیں یہاں مجھے بخار آگا ہے اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کے تہمات لگا کر اس سے بڑی گھناؤنی اور گستا غشان رسالت میں کیا ہو سکتی ہے نبی علیہ وسلم وعدہ کر رہے مانا احمد رضا خاصہ آپ سے تجھے سردی نہیں آئے گی پھر بھی جانا اور سردی لگ رہی ہے تو مانا احمد مانا مطیع الرحمان صاحب بتائیے ہو گیا مانا نا جی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ مانا احمد رضا خاصہ برے لوی سے کہاں کیا تھا کب کیا تھا اور جب وعدہ کیا تھا وعدہ فرمایت آپ نے تو وعدہ کے خلاف کیسے ہو گیا چونکہ آپ تو وعدہ خلاف نہیں ہیں اور آپ کے آنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ خلافی کا الزام لگا رہے ہیں جو نبی پر وعدہ خلافی کا الزام لگائے آپ خود بتائے کہ وہ کافر ہیں یا نہیں اس سے بڑی گھناؤنی اور گستاخی شان رسالت میں اور کیا ہو سکتی ہیں ہم ابھی بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن مفتی مطیع اور احمان صاحب ہم اسی لئے اس چور کو پکڑنا چاہتے تھے تاکہ جب چور ہمارے قبضے میں آ جائے تو جتنی اس نے چوریا کی ہے وہ ایک ایک چوری کر کے ہم امت کو دکھا دے ہیں کہ دیکھو اس سے وہاں چور اور کون ہوگا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ہم کو بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کب اور کہاں کیا تھا اور جب آپ نے وعدہ فرمایا تھا تو وعدے کے خلاف کیسے ہو گیا ہے نحمدہو نسلی علی رسول کریم حضرات حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فلا قسم کے بیمار کو دیکھ کر جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر بیمار کو دیکھ کر مثلا یہ دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی تو جو بھی پڑھ لے اس کے لئے وعدہ ہوا کہ یہ بیماری نہیں ہوگی نبی نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب سے وعدہ ہوگی سارے مسلمانوں سے کہ اس دعا کو پڑھو تو بیماری نہیں ہوگی مجھ سے خاص مجھ سے خاص آپ سے وعدہ نہیں فرمایا جنرل وعدہ فرمایا نبی نے اب اگر میں نے وہ دعا پڑھ لی تو وہ وعدہ میرے لئے ہوا آپ نے پڑھ لی تو آپ کے لئے ہوا انہوں نے پڑھ لی تو ان کے لئے ہوا علاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی بیماریوں کو دیکھ کر وہ دعا پڑھتے تھے تو ان کے لئے یہ وعدہ ہوا کہ انشاءاللہ وہ بیماری نہیں ہوگی اب ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ان کو سردی کیسے لگی علاہد نے فرمایا کہ جارا مجھے نہیں آیا اور فنا بیماری نہیں ہوگی فنا بیماری نہیں ہوگی تو بیماریوں میں آل حضرت نے جارے کو شمار کیا کہ جارا اور فنا 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 نہیں ہوگا جارا ایک بیماری کا نام ہے جس کو حکیم لوگ تپے لرزہ کہتے ہیں تپے لرزہ اور ڈاکٹر اس کو ملیریہ کہتے ہیں جارا ایک بیماری کا نام ہے جس کو حکیم لوگ تپے لرزہ اور ڈاکٹر ملیریہ کہتے ہیں آر ویدک والے جارا کہتے ہیں اور ایک حساب بارش ہو گئی جو اٹھندگ لگی بخار آیا تو کچھ نہ کچھ تو اٹھندگ لگے گی آل حضرت فرماتے ہیں میری عادت ہے بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے بخار آتا ہے تو سردی معلوم ہوتی ہے جارا نہیں جارا کا معنی ہے ملیریہ ملیریہ مجھو نہیں ہوگا کبھی بھی اس بات کا وعدہ ہے اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ خلافی کا کوئی سوال نہیں یہ تو مولانا اپنے گھر کی خبر لو یہ کہتے ہو کہ صاحب نبی نے کیسے مولانا فرمایا نبی تو نبی یہ دیکھئے یہ ہے نبی نے تو یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو تو بیماری نہیں ہوگی مگر ان کے مولانا لکھتے ہیں لکھ رہے ہیں سر سید اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا واقعہ جس زمانے میں سر سید نے علی گرڈ کالیج کی بنیاد رکھی ہے صفحہ نمبر دو سو تیرے اسی زمانے میں دارلوم دیوبن کی بنیاد اکابرِ علماء نے رکھی سر سید کو خبر ملی جس نے علی گرڈ انوچری بنائی تو کہنے لگا کیا ہوگا مسجدوں کے ٹکڑے کھانے والے اور دو چار بڑھ جائیں گے یہ سر سید نے کہا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارلوم کے قرنے اول میں اس کے صدر مدرس تھے ان کو سر سید کا یہ جملہ پہنچا کہ سر سید نے یہ کہا تو دعا کی کہ یا اللہ اس کا عملی جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں دعا کی پھر فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ اس مدرسے کا پڑھا ہوا کوئی آدمی دس روپے سے کم کا ملازم نہ ہوگا یہ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تو اللہ کا وعدہ قرآن میں ہوگا نبی کا وعدہ تو حدیث میں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ اس مدرسے کا دعا علم دیوبند کا پڑھا ہوا کوئی آدمی دس روپے سے کم کا ملازم نہیں ہوگا دس روپے تو اللہ نے دس روپے بھی فرمایا اور اس مدرسے کا پڑھا ہوا بھی فرمایا ان سے وعدہ بھی کیا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہاں فرمایا ہے مولانا دکھاؤ اور اس مدرسے کا یعنی دعا علم دیوبند کا دعا علم دیوبند کا نام قرآن میں کہاں ہے وہ دکھاؤ اور دس روپے سے کم کا ملازم دس روپیہ قرآن میں کہاں ہے جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت دس روپیہ ہی نہیں تھا دس روپیہ تھا ہی نہیں حدیرم و دینا روتا تھا تو مولانا یہ آپ اس کا پہلے مجھے جواب دو اگر اس کو آپ کہتے ہو کہ مولانا عمدزہ نے نبی سے وعدہ کہاں کیا تھا نبی سے ڈائریک بیٹھ کے وعدہ نہیں کیا تھا نبی نے فرمایا حدیث میں وہ وعدہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لئے ہے جو بھی پڑھ لے گا سب کے لئے وہ وعدہ ہے لیکن یہ اللہ نے تمہارے مولانا سے وعدہ کہاں کیا وہ مجھے بتاؤ اور اس تفصیلات کے ساتھ کہ اس دعلم دیوبند کا پڑا ہوا کوئی آدمی دس روپے سے کم کا ملازم نہیں ہوگا یہ کہاں تمہارے مولانا سے اللہ تعالی سے ملاقات ہو گئی اور اللہ تعالی نے تمہارے مولانا کو یہ بتا دیا اور اگر ملاقات نے ہوئی تو کیا تمہارے مولانا کے پاس حضرت جبریل وہی لے کر آئے تھے یا تو ملاقات ہوئی ہوگی بتایا ہوگا یا پھر وہی لے کر آئے ہوں گے یا پھر قرآن کریم میں ہوگا میں تینوں صورت بتا دیتا ہوں آپ یا تو قرآن کریم میں دکھا دو یا یہ کہو کہ ہمارے مولانا کے پاس جبریل امین وہی لے کر آئے تھے وہ بتا دیئے تھے یا پھر یہ کہو کہ اللہ سے فنہ جگہ ملاقات ہو گئی تھی ڈائریکٹ بات چیت ہو گئی اللہ نے بتا دیا اسی پر بس نہیں ہے مولانا آئیے میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ کی ہے سرات مستقیم آپ کے سب سے بڑے بزرگ مولانا اسماعیل دہلوی کی کتاب سرات مستقیم صفحہ ایک سو چھہتر لکھتے ہیں ایک دن حضرت حق وعلا نے یعنی اللہ تعالی نے ایک دن حضرت حق وعلا نے آپ کا یعنی مولانا اسماعیل دہلوی کا دہنا ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پگڑ لیا اسماعیل دہلوی نے لکھی کتاب اسماعیل دہلوی کے پیر سید احمد کے بارے میں لکھ رہے ہیں سید احمد رابر ایلوی کے بارے میں ایک دن حضرت حق وعلا نے آپ کا دہنا ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پگڑ لیا اللہ نے پگڑ لیا اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفی اور بدی تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھے ایسی چیز اعنایت کی ہے اور چیزیں بھی عطا کریں گے تاکہ ایک شخص نے آپ کے پاس ان کے پیر کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی کہ حضور مجھ کو مرید کر لیجئے اور چونکہ آپ ان ایام میں عدل عموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے اس لیے اس کی درخواست کو قبول نہ فرمایا ان کو مرید نہیں کیا جب اس شخص نے نہایت الہ اور اسرار کیا خوب گر گر آیا کہا کہ نہیں حضور ہم کو مرید کر نہیں ہوگا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ایک دو روز توقف کرنا چاہیے ایک دو روز ٹھے رو بعد ازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا پھر آپ یعنی سید احمد نے ان کے پیر نے مولا اسماعیل دیل بی کے اجازت اور استفسار کے لیے پوچھنے کے لیے جنابِ حضرتِ حق میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ بندگانِ درگاہ سے ایک بندہ اس عمر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس جہان میں جو کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیں اشاد دفتگیری کے پاس کرتا ہے اور حضرتِ حق کی اوصاف کو اخلاقِ مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں پس اس معاملے میں کیا منظور ہے اللہ تعالیٰ سے ڈیریکٹ بات ہو رہی ہے اس طرح سے حکم ہوا اللہ نے حکم دیا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگرچہ وہ لکھو کھا ہی کیوں نہ ہو لاکھوں کیوں نہ ہو ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پی یہ بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے کب ان سے بات کی تھی کب ان سے بات اور گفتگو ہوئی تھی اور کی جگہ ہوئی تھی کونسی تاریخ تھی مجھے ان سب کی تفصیلات بتاؤ مولانا اور اس کے بعد آپ اعتراض کرو آپ تو اعتراض کرو گنگوہی صاحب سے بادہ کیا ہے اور یہ گنگوہی صاحب سے ان کی دوسری سرے بزرگ ہیں ان کا بھی سن لیجی آپ یہ دیکھئے کتاب ہے حکایاتِ اولیاء حضرت مولانا عشق علی تھانوی کتب خانہ نعیمیہ دعوبن دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے حکایت نمبر 308 خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مولی محمد یہیہ صاحب کاندھلوی سے فرمایا کہ فلاں مسئلہ شامی میں دیکھو مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ مسئلہ شامی میں تو ہے نہیں فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے لاؤ شامی اٹھا لاؤ شامی لائی گئی حضرت اس وقت آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے نابینا ہو گئے تھے شامی کے دو سلس اورا دائیں جانب کر کے اور ایک سلس بائیں جانب کر کے اس انداز سے کتاب ایک دم کھولی کتاب کھول لیا یوں تو وہ مسئلہ اسی حصے میں موجود تھا سب کو حیرت ہوئی کہ نابینا آدمی کیسے کتاب ایک کھولے تو مسئلہ مل گیا حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا مولانا تمہارے رشید احمد گنگوہی سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کہاں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کب ان سے وعدہ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ تو کر لیا کہ تمہاری زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کہہ نہیں درست کر دی تھی کہہ کوئی نبینا بھی نہ ہو گئے تھے تو آپ یہ کرتے ہو وعدہ کی بات میں نے تو ثابت کر دیا الحمدللہ کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اور آلہ حضرت نے یہ نقل کیا کہ حدیث میں یہ دعا آئی ہے میں نے دعا پڑھی اس دعا پڑھنے کے نتیجے میں مجھ سے وعدہ ہوا آپ کے مولانا نے نہ تو قرآن کا حوالہ دیا نہ حدیث کا حوالہ دیا اور نہ کوئی جگہ بتائی تاریخ بتائی اور یہ نبی سے نہیں اللہ سے ڈائریکٹ بات اللہ نے ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرما لیا تو کیا اللہ یہ عرش آزم پہ پہنچ گئے تھے یا اللہ گنگو آگیا تھا یہ عرش آزم پہ چلے گئے تھے محراج میں یا اللہ تعالیٰ رائے بریلی آگیا تھا یہ وعدہ کہاں ہوا تھا ذرا اس کی گرہ تو کھولو تب سمجھ مائے گا مولانا مناظرہ آسان نہیں ہے آپ مناظرے کیلئے کہایں کوئی کھڑے ہو گئے تھے وعدہ کر لیا تھا آپ یہ بات جیسے مولانا ہمارے کہنا میں فخر الدین صاحب نے کہا تھا ہمارے علماء نہیں آسکیں گے تب ہم مناظرہ کر لیں گے آپ کو بھی ویسی کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے مولانا لوگ نہیں آسکیں گے تب ہم مناظرہ کریں گے ارے بدرجہ مجبوری اگر یہ بات کہیں ہوتی تو آج بھرم رہ جاتا آپ کے علماء آگئے ہیں وہ مناظرہ کر لیتے آپ کی عبرو باقی رہ جاتی لوگوں کے سامنے یہ سوائی رسوائی نہیں ہوتی یہ آپ نے کہا ہے مفتی مطی الرحمان صاحب مفتی مطی الرحمان صاحب یقیناً آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کر رہا ہوگا کہ آپ شرائط مناظرہ پڑھ لیجئے ہسنے کی بات نہیں شرائط مناظرہ پڑھ لیجئے یہاں بحث ہو رہی ہے چونکہ پہلا نمبر ہمارا آیا ہے پہلے نمبر میں احمد رضا برینوی کے عقائد اور عبارات پر بحث ہوگی لیکن آپ بجائے ہماری باتوں کا جواب دینے کے کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے کھلتے مباس کر رہے ہیں ہم نے آپ سے سوال کیا تھا ابھی سے نہیں آپ شروعی سے اور دلکولے میں بھی آپ نے یہی کارنام انجام دیا تھا مفتی مطیع الرحمان صاحب میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جب آپ کو کہیں راستہ نہیں ملتا تو کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں رائے فرار اختیار کرتے ہیں مجھے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دلکولے میں کیا ہوا تھا جب دو دن تک مناظرہ ہوا اور آپ نے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے آپ پر کفر لازم آ گیا تھا تو پھر آپ نے وہاں کس طریقے سے دفاع سے چوالیس لگوائی تھی ایسا نہیں کہ مہانا مطیع الرحمان صاحب آپ کو جانتا نہ ہوں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا نہیں انہوں نے جیس طرح کی بات کی ہے مہانا مطیع الرحمان صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور آپ بجائے اس کا جواب دینے کے جو ہے ہمارے اکابر کی کتابیں پیش کر رہے ہیں آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے چونکہ چار موضوع ہیں دو موضوع آپ کی طرف سے ہیں دو موضوع ہماری طرف سے ہیں ابھی نمبر ہمارا ہے آپ ہمارے نمبر میں ہمارے بزرگوں کی کتاب پیش کر رہے ہیں ابھی اپنے بزرگوں کے دامن کو بچائیے ہمارے بزرگوں کی کتابیں تو بعد میں پیش کیجئے جب ہمارے بزرگوں کے کا نمبر آئے گا انشاءاللہ ہم یہ ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ ہمارے بزرگوں کے دامن جو ہے وہ بلکل بے دھپا ہے لیکن ابھی آپ اپنے آلہ حضرت کے دامن کو بچانے کے لیے آپ نے ان سب کو دھوکا دیا ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ فلا دعا پڑھ لو یہ آپ کی بشارت ہے یا وعدہ ہے یا آپ نے امت سے بشارت فرمایا امت کو پیشین گوئی دی ہے یا امت سے وعدہ فرمایا ہے وعدے اور بشارت کے اندر فرق کیا ہے یہ آپ کو واضح کرنا ہوگا آپ جہے سیدھ سادھ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کی کتابوں کے اندر جو دعاوں کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے وہ تو آپ کی بشارت ہے اور آپ اس کو وعدہ بتا رہے ہیں دوسری بات وعدے اور بشارت میں فرق کیا ہے آپ اس کو واضح کیجئے اور تیسری بات آپ سے یہ ہے اگر یہ وعدہ ہے تو یہ کیوں پورا نہیں ہوا اگر یہ وعدہ تھا تو یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا اس کے بعد غازہ برینوی کو سردی کیوں لگی ہے اور آپ نے جو ابھی دو تین باتیں بتائی کہ حکیم یوں کہتا ہے اور ڈاکٹر یوں کہتا ہے اور کیا نام اور جو ہمیپیتک والے وہ یوں کہتے ہیں آپ جو ہے لائیے کسی کتاب کا حوالہ دیتی ہے کہ انہوں نے جاڑے کے یہ معنی کیے ہیں لائیے جاڑے کے معنی جو انہوں نے کتے کیے ہیں وہ دکھائیے ہمارا دکھئیے کہ جاڑے کے معنی آتے ہیں مفتی مطیور رحمان صاحب آپ جہاں شرائط کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اپنے آلہ حضرت کے دامن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے توہین کی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کا کوئی جواب دیتے چونکہ معلوم ہے آپ کو کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ممکن ہے اس سے پہلے آپ نے یہ نہ دیکھا ہو کسی نے آپ کی یہاں گرفتی نہ کی ہو لیکن آج آپ جب تک کہ اس کا جواب نہیں دیں گے چاہے تین دن نہیں اس سے بھی زائد ہو جائے مفتی مطیور رحمان صاحب اتنی آسانی کے ساتھ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں طفل مکتب ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں طفل مکتب ہوں یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ کس طریقے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں یہ میرا آپ کی نماز سے پہنے واسطہ نہیں ہے الحمدللہ اس سے پہلے بھی آپ جیسے کئی سورماوں کو میں شکست دواج دے چکا ہوں لیکن میں نے جو آپ سے مطالبہ کیا تھا پہلے میرا مطالبہ یہ ہے کہ موضوع سے ہٹ کر بات نہ کیجئے جو کہ شرائطیں تائے ہو چکی ہیں جو موضوعات ہیں اس سے ہٹ کر بات نہ کیجئے دوسرا ہمارا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کی طرف سے بشارت ہے یا وعدہ ہے کچھ دعائیں حدیث پاک میں اس طرح کی ہیں جو اس طرح کی دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کی آپ نے امت کو بشارت دی ہے یا یہ امت سے وعدہ فرمایا ہے وعدے اور بشارت میں فرق کیا ہے آپ اس کو واضح کیجئے اگر یہ وعدہ ہے اور جیسا کہ آپ کے عالی حضرت نے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا تو وعدے کے خلاف کیوں ہو گیا اور پھر خاص آپ کو سردی کیسے لگنے لگی آپ کو یہ دکھانا ہوگا یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ خلافی کا الزام لگا کر آپ کی سخت ترین توہین کی ہے اس سے پہلے آپ سے ایک مطالبہ تھا فیرست جو آپ کے ترجمے کی فیرست مرتب کرنے والے اس کا نام نہیں بتایا اس سے آپ رائے فرار اختیار کر رہے تھے دوسرا مطالبہ ہم نے آپ سے یہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہاں وعدہ کیا کب وعدہ کیا اور جب وعدہ کیا ہے تو وعدے کے خلاف کیوں کر ہو گیا اور وعدے اور بشارت کے اندر فرق کیا ہے اور جاڑے کی جو آپ جاڑے کے جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں کسی لغت کے اندر ہم کو دکھائیے کہ جاڑے کے یہ معنی جہاں فلاحکیم نے بیان کیے ہیں اور فلا فلا ڈاکٹر نے یہ بیان کیے ہیں یہ ہمارا آپ سے مطالبہ ہے جب تک کہ آپ اس مطالبے کو بولانا ہی کہیں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے حضرات میں نے بتایا کہ حدیث میں یہ آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ وعدہ نہیں بشارت ہے تو وعدہ نہیں ماننا ہے بشارت کرے ہیں وہ تو دونوں میں فرق ان کو دکھانا ہوگا کہ وعدہ یہ دکھئے یہ وعدہ نہیں یہ بشارت ہے نہیں اس میں جو ہے ملفزات میں وعدہ کا لفظ ہے میں نے تو کہا کہ یہ حدیث میں جو آیا ہے یہ وعدہ ہے آپ کہنے کہ یہ وعدہ نہیں بشارت ہے تو وعدہ کسے کہتے ہیں بشارت کسے کہتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے یہ آپ کو دکھانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ یہاں بشارت ہے یہ وعدہ حدیث میں نہیں ہے ایک حضرات انہوں نے یہ کہا کہ سب دکھا دیں کہ سب جارے کا معنی یہ تپے لرزا جو میں نے کہا جس کو وہ ڈاکٹر لوگ ملیریا کہتے ہیں اور آر ویڈک والے اس کو جارہ کہتے ہیں کہاں ہے یہ دیکھئے اردو کی لغت ہے فیروز اللغات یہ دہلی میں چھپی ہے اس میں لکھا ہوا ہے جارہ جارہ کا معنی لکھا ہے کئی معنی لکھے ہیں سردی بھی خنکی بھی ٹھن بھی سردی کا موسم بھی بخار بھی تپے لرزا ایک ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں تو اس کا معنی ہے تپے لرزا یعنی جس کو ملیریا کہتے ہیں تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ملیریا کبھی نہیں ہوگا سردی لگی تو سردی تو کسی کو بھی لگتی ہے جبھی بھی لگتی سردی کا موسمتہ سردی لگتا ہے ایک میں نے ثابت کر دیا کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نبی کریم کا عام وعدے کی شکل میں جو وعدہ ہوا تھا آلہ حضرت نے اس وعدے کے خلاف کرنے کا نبی کی طرف انتصاب ہرگز نہیں فرمایا حضرات انہوں نے کہا کہ صاحب میں کٹیار کے مناظر میں تھا مجھے نہیں پہچانتے آپ تو رہوں گے بیٹھے وہ مناظرہ کر رہے تھے مولانا طاہر گیا بھی تو میری باچی تو ان سے ہو رہی تھے میں ان کو پہچانتا تھا صرف اسٹیج پہ بٹھے رہنے سے نہ کوئی کسی کا نام جانتا ہے نہ کوئی کسی سے مطارف ہوتا ہے یہ صاحب آپ کے اس طرف بٹھے ہوئے نوجوان عالم میں نہ ان کا نام جانتا ہوں نہ ان کو کبھی دیکھوں تو کوئی ضروری نہیں پہچان بھی لو خیر حضرات یہ انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ختم ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہاں یا ختم ہونے کی بات کہی تھی آج بھی سی ڈی وہاں کی تیار ہے جو موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا میں نے انکار کیا تھا انہوں نے کہا آج بھی اگر وہ چاہیں تو کوئی وقت متین کریں آپ تمام حضرات یہیں بیٹھیں یہیں وہ سی ڈی دیکھ لی جائے کہ میں نے انکار کیا ہے کی نہیں کیا ہے وہاں بھی انہوں نے یہی چاراکی کی تھی تو وہاں کی کمیٹی والوں نے مناظرہ روک کے سی ڈی کو ڈیوائز کرایا دو بار نہیں ایک بار نہیں دو بار اور دو بار میں وہ بات نہیں نکلی پھر کمیٹی والوں نے فیصلہ لکھ کے دیا کہ سب کہ وہ ایسا ایسا انہوں نے دعویٰ کیا تھا دکھانے ہی سکے دکھانے ہی سکے خیر یہ ایک بات نہیں کٹیہار مناظرے کی تو یہ دیکھئے کٹیہار مناظرے میں کٹیہار مناظرے کے بعد کمیٹی والوں نے جو پوشٹر چھاپا تھا اس پوشٹر کو بھی اس میں نقل کر دیا ہے آپ اس کو مانے نہ مانے کہیں کہ سب کمیٹی والوں کا نہیں آپ کا ہے لیکن یہ دیکھئے یہ فوٹو کاپی توبہ نامہ کا عکس ہے اور توبہ نامہ حالی نہیں ہے کہ ہاتھ کی تحریر ہے یہ جن کا نام ہے جن کے نام سے توبہ نامہ ہے یہ ان کا یہ مارک شیٹ ہے دارلم جو بن سی یہ فارغ ہے دارلم جو بن کا عربی میں سارٹیفیکٹ انگریزی میں یہ اول نمبر سے فارغ ہے چار سال وہاں پڑ چکے ہیں اس مناظرے کو دیکھنے کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت دی انہوں نے توبہ کر لی یہ دیکھئے کٹیار میں یہ کٹیار مناظرے کی بات کیا کریں گے بہرحال میرے بھائی میں نے میں نے ان سے یہ کہا تھا میری جو گفتگو چل رہی تھی گفتگو میں نظیر کے طور پر نظیر کے طور پر قانون کے طور پر یہ بتایا تھا کہ ان کے بزرگوں نے نبی کو اردو سکھانے کا دعویٰ کیا نبی کو شاگرد بتایا تو یہ نبی کے استاد تھے یا نبی کے ساتھی تھے ان کو بتانا چاہیے تھا جواب دینا چاہیے تھا جواب نہیں دیا میں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بزرگوں نے شیطان کا علم نبی سے زیادہ بتا دیا ہے اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں کتاب دکھائی تھی کہ ان کے مولویوں نے ان کے حسین احمد ٹانروی کو خدا کہ دیا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا میں نے انہی کی کتابوں سے دکھایا کہ ان کے مولویوں سے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے وعدہ کیا اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو آج تک ابھی تک انہوں نے میرے ایک بھی معارضے کا کوئی جواب نہیں دیا بس وہی ایک بات پکڑ رہا ہے اور جس کے سلسلے میں میں جواب دیتا جا رہا ہوں ان سب کو یہ شیرِ مادر سمجھ کر حضم کرتے چلے جا رہے ہیں مولانا ایسے مناظرہ نہیں ہوتا ہے وہ آپ نے بہت سے لوگوں کو شکست دی ہوگی پتہ نہیں کہاں دی ہوگی نہیں دی ہوگی کبھی آپ نے کوئی اس طرح کا مناظرہ دیکھا بھی نہیں ہوگا آپ مولانا تاہیر صاحب سے پوچھئے جو آپ کی جماعت کے مناظر ہیں کئی بار بڑے بڑے مناظروں میں وہ بھی رہے ہیں میں بھی رہا ہوں تو سامنے بیٹھے ہیں مگر آپ کو تو آپ کے یہاں سے باہر کوئی مناظر کے حیثیت سے جانتا بھی نہیں یہ کبھی نام بھی نہیں سنا کچھ جنہیں آپ کا تو یہ مت کہیئے کہ صاحب میں نے بڑے بڑے سورما کو شکست دی ہے دیا ہوگا سورما کو شکست کہاں وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ سورما خاری میں نہیں ہوگا انسانی شکل میں وہ تصویر کی شکل میں ہوگا جس کو آپ نے شکست دی ہوگی فوٹو کی شکل میں ہوگا خاری آپ نے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر کور کا فتوہ دیا اور اس بنیاد پر کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ یہ فیرس شائع ہوگئی جس میں غلطی ہوگئی تھی فیرس بنانے والے سے اعلیٰ حضرت سے نہیں اعلیٰ حضرت نے وعدہ خلافی کی کی نسبت نبی کی طرف کر دی میں نے سب کے جوابات دیے سب پر معارضے کر دیے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور میں اس سلسلے میں جو حضرت علامہ سعد الدین تفتہ زانی حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علی اور آپ کے بزرگ مولانا اسماعیل دہلوی وغیرے کی کتابوں سے نظائر پیش کیے آپ ابھی تک ایک کا بھی جواب نہیں دے پائے ہمارے سارے سوالات آپ پر لدے رہ گئے آپ کی طرف سے ایک کا بھی جواب نہیں ہو سکا اور الحمدللہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا الزام غلط تھا آپ کا الزام جھوٹ تھا اور آپ جھوٹ بولنے کے آدھی ہو گئے ہیں آپ کیا آپ کے بزرگوں نے تو میں نے آپ کو کتاب دکھائی ابھی کہ آلہ حضرت کے دادا کے نام سے جھوٹی کتاب گھڑ کے نئے حوالہ دے دیا ہے اور آلہ حضرت کے دادا نہیں آلہ حضرت کے دادا پردادا پیر کی نام سے بھی کتاب گھڑ کے آپ نے نام میں لگ دیا ہے اور اس کا رد ہمارے ہاں سے پچاس سال سے ہو رہا ہے کہ وہ کتابیں دکھاؤ وہ کتابیں دکھاؤ جس کا نام شہب ساقب ہے رد شہب ساقب ہے آج تک آپ کے کسی عالم کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیتے میں نے آج بھی مطالبہ کیا کہ مولانا اگر کتاب ہے تو جواب دکھاؤ آپ بھی ابھی تک آپ وہ کتاب نہیں دکھا سکے جس کتاب کے ساب یہ دکھی حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اسی سے آپ کو حق کی حقانیت اور باطل کے بتلان کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بھی میں نے کیا تھا کہ ان لوگوں سے جو یہ وعدہ ہوا یہ عرش آزم پر جا کر ہوا یا ان لوگوں کے گھر پر آ کر ہوا ہاتھ پکڑ کے ہوا تو اللہ نے کیسے ہاتھ پکڑا تھا اس اب کبھی کوئی جواب آپ نہیں دے سکے ہمارے یہ سارے سوالات آپ پر لد کے رہ گئے اور آپ جب تک ان سارے سوالات سے بری نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک آپ کو کہنے کا کوئی ہے کچھ اور مزید حق نہیں ہے یہ سب نحی ہے سمجھانے کے لئے آپ آپ نہ بولیے یہ بات دیکھیں ابھی کیا زاکر بھائی آجی زاکر مناظرے کا وقت ختم ہو گیا ختم کیا جائے اچھا اب آپ لوگوں کو جو گفتو کرنی ہے وہ کر سکتے منادرے کا پھر وہ جب ہی کھوٹر کرتی مجھے جب ہی عدالت میں مجھے اللہ